تحریک کشمیر برطانیہ کی کال پر باباِ حریت شہید سید علی گلانی کے دوسرے یوم شہادت پر بریٹش پاکستانی و کشمیری کمیونیٹی نے ان کی میت کی بے حرمتی اور جبری تدفین کے خلاف برطانیہ بھر کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہر ایک منقض کیے بمینگم، گلاسکو، لیوٹن، شیفیلڈ، کووینٹری، ڈربی، مانچیسٹر، نیلسن اور دیگر شہروں میں ہونے والے مظاہروں کی قیادت راجہ فہم کیانی، حنیف راجہ، نظیر احمد قریشی، مفتی فضل احمد قادری، سید تفیل حسین شاہ، مفتی عبد المجید ندیم، نصر اقبال چودری، راجہ محمد آزاد، تلت وسیر، چودری محمد یاسین، راجہ جاوید اقبال، راجہ محمد عارف، ڈاکٹر حامد المشرقی، چودری زاہد اقبال، اقدس مغل، شبیر حسین، چودری اللہ دتہ، علامہ زفر صدیقی، راجہ امیر افضل، شوکت سلطان، چودری بش رٹوی، مولانا اقبال آوان، انجینئر محمد یوسف، مولانا خالد، شہزاد کیانی، جاوید خان اور منیر رضا نے کی، مظاہرین نے آزادی کے حق میں نعرے لگائے اور بھارت مخالف فلک شگاف نعرے بلند کیے مظاہرین نے سید علی گلانی کی تصاویر ہاتھ میں اٹھا کر فلک شگاف نعرے لگائے کہ گلانی تیرا کافلہ رکا نہیں جھکا نہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تحریک کشمیر برطانیہ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم شہید گلانی کی جبری تدفین اور ان کی میت کی بے حرمتی کی بھرپور مضمت کرتے ہیں آج برطانیہ بار میں یورپ بار میں کشمیری پاکستانی صدایت اجاز بلند کریں دو سال پہلے سید علی شاہ گلانی کو سسٹمیٹیکلی شہید کیا گیا گیارہ سال ان کو گھر میں نظر بند کیا گیا سید کی سولیات سے محروم نکا گیا جب وہ وفات پا گئے تو کرفیو نافذ کر کے ان کی جبری تدفین کی گئی ان کی یہ وسیعت تھی کہ مجھے مزار شہدہ سرینگر میں دفن کیا جائے لیکن آج بھی ان کے قبر پر پیرے موجود ہیں بھارت بکلات کا شکار ہے اور سید علشاء گلانی کا جو پیغام تھا کہ ہم کشمیریوں کے پیداشی اور جائزہ حق کے ادرادیت سے دستپرداری ہوں گے اور اپنی جدد جاری رکھیں گے آج تمام کشمیری اور پاکستانی اور انسانی سے محبت رکھنے ہیں وہ لوگ بھارت کے ان اقدمات کی برپور مضمت کرتے ہیں رقام متحدہ سے اپیر کرتے ہیں کہ سید علشاء گلانی کی جو وسیعت ان کو مزار شہدہ میں دفن کیا جائے ان کی وسیعت پر عمل درامت کروایا جائے اور برسہ کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اور کشمیری قوم کو یہ حق دیا جائے کہ ان کی قبر سے پیر اٹھا کے آج جو ہزاروں لوگ ان کی قبر کے طرف جانا چاہتے ہیں ان کو رکا جا رہا ہے اس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں شہید گلانی کو ان کی وسیعت کے مطابق مزار شہدہ میں دفن کرنے کی بجائے گھر کے قریب رات کی تاریکی میں جبری دفن کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے مظاہری نے اس بات کا بھی عادہ کیا کہ شہید گلانی کا مشن جو کشمیریوں کو بنیادی اور پیدائشی حق خدرادیت دلوانا ہے جاری اور ساری رکھیں گے جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی چین سے نہیں بیٹھیں گے